اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاتا اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی انلائن انیس سو انانوے میں جاپان نے ایک ٹرین بنائی جو کہ ایک بلٹ ٹرین تھی اس ٹرین کو شنکینسن کہا جاتا ہے اور اس کی رفتار ایک سو سرسٹھ میل پر گھنٹا تھی بہت زیادہ تیز رفتار ٹرین بنائی گئی لیکن اس ٹرین میں ایک ٹیکنیکل ایشو ایسا ٹیکنیکل ایشو جس نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی جی ہاں بلکل یہ ٹرین بہت زیادہ شور کرتی تھی اس وقت جب یہ کسی ٹرینل سے گزر رہی ہوتی جب یہ ٹرین رفتار کے ساتھ پرک رفتار کے ساتھ ٹرینل میں داخل ہوتی تو ٹرینل میں موجود پریشر جو ائر کا پریشر ہے اس کو بڑی تیزی سے یہ ایک طرف دھکیلتی تھی یہ پریشر کمپریس ہوتا تھا یعنی اس کا پریشر اور بڑھتا تھا اور ٹرینل کی دوسری طرف سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا اور اس اسنا میں وہاں ایک سونک بھوم ہوتا یعنی اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی اور یہ بہت زیادہ ساؤنڈ، نوائز، آواز پیدا کرتا اب جہاں جہاں یہ ٹرینل شہروں میں موجود تھی وہاں وہاں لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا تھا کیونکہ سونک بھوم کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو دھماکہ ہوتا تھا آواز کا وہ تقریباً چار سو میٹر دور تک سنا جا سکتا تھا سونک بھوم اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے جب جہاز اڑتے ہوئے ایک خاص لیمٹ کو عبور کرتے ہیں رفتار میں اور اس وقت کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں ان کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سونک بھوم ہوتا ہے جسے میں بہت سی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اس مسئلے کے حل کے لیے ایک ٹیم کو مدو کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ ایک ایسی ٹرین بنائیں ایسا ڈیزائن بنائیں جو کہ بہت زیادہ خاموش ہو بہت زیادہ وازدہ نکال لے تیز ہو اور ایفیشنٹ ہو اس پروجیٹ کے لیے جس لیڈ کا انتخاب کیا گیا ان کا نام ہے ای جی نکیٹسو ای جی نکیٹسو امیدہ میں یہ نام صحیح لے رہا ہوں گا جیپنیز نیم ہے جنرل مینجر تھے ریلویز کے ٹیکنیکل ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے اور انہوں نے یہ بیڑا اپنے سر اٹھایا کہ وہ ایسی ٹرین ڈیزائن کریں گے جو کہ بہت زیادہ کم آواز پیدا کرے گی لیکن ان کے آئیڈیاز بہت زیادہ مختلف تھے کیونکہ وہ پرندوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے قدرت کو بہت غور سے دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نیچر قدرت کس طریقے کے ڈیزائن بناتی ہیں انہوں نے تین پرندوں کے ڈیزائن لیے تین پرندوں کی خوبیاں لی اور اس ٹرین میں ان کو بھر دیئے میں آپ کو یہاں پر وہ تین پرندے دکھا رہا ہوں جس میں ایک اولو ہے دوسرا پینگوین ہے اور تیسرا کنگ فیشر ہے ان تین پرندوں سے لی گئی خوبیوں کی بنا پر اس ٹرین کو دوبارہ ری ڈیزائن کیا گیا اور آج تک یہ ٹرین بہت اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے تو پہلی خوبی لی گئی آول سے آول کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جب ہوا میں اڑتا ہے بہت کمر آواز جنریٹ کرتا ہے اتنی کم آواز ہے اللو کے پروں کی کہ جو وہ شکار کے لیے نکلتا ہے تو انسیٹ کو پتہ نہیں چلتا تاکہ وہ تقریباً شکار ہونے والا ہے اللو کے آول کے پروں کو غور سے دیکھا گیا اس کے سٹرکچر کو غور سے دیکھا گیا اس کے سٹرکچر کنگی نمہ ہے اور آخر میں جو کنگی نمہ سٹرکچر ہے اس کی وجہ سے آواز بہت کم پیدا ہوتی ہے اس سٹرکچر کے ڈیزائن کو کاپی گیا گیا پینٹو گراف میں اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ایک ٹرین کا پینٹو گراف کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر تصویر میں ایک پینٹو گراف دیکھا رہا ہوں جو کہ ایک مکینیکل سٹرکچر ہے اور وہ اوپر کیبلز کے ساتھ کنگٹر ہوتا ہے تاکہ پاور ٹرانسور کی جا سکے ٹرین کے اندر اور جو مسافر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں ان کی پاور کنزمشن پوری کی جا سکے تو پہلے پینٹو گراف کے ڈیزائن بلکل مختلف قسم کے ہوتے تھے اور اس کی وجہ سے پاور کے ٹرانسور کرنے میں ہمیں بہت مشکلات بھی پیش آتی تھی اور بہت کم پاور ٹرانسور ہوتی تھی اور آواز اور وائبریشن بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتے تھے لیکن پھر ٹیم نے اسے دوبارہ ری ڈیزائن کیا اور اب اس کا ڈیزائن آپ کو میں یہاں پہ اللو کے پر بھی دکھا رہا ہوں اس کی بنیادوں پر اس کا ڈیزائن کیا گیا اور اس کے اگر آپ آخر میں دیکھیں اوپر جو چھت ہے آپ کو پی لے رنگ طرح سٹرکچر نظر آ رہا ہے اس کو اگر آخر میں جا کے دیکھیں اس کے کناروں کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بالکل مماثلت نظر آئے گی اللو کے پروں کی اب یہاں پر جو پینتو گراف ڈیزائن کیے گئے ان میں وائبریشن بھی کم تھی جب وہ وائر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے ان میں نوائز بھی کم تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کرویچر تھے اور ایجیز تھیں وہ بالکل ہم نے نیچر سے ڈیزائن کی اور بہت بہتر پینتو گراف ہوئے اور اس کے بعد پینتو گراف کا سٹرکچر بدلنا شروع ہو گیا تمام گاریوں میں اسی قسم کے اسی ڈیزائن کے پینتو گراف لگنے شروع ہو گئے دوسرا ڈیزائن لیا گیا پینگوین سے خاص قسم کا پینگوین جسے ایڈیلے پینگوین کہا جاتا ہے اس سے ڈیزائن لیا گیا کیونکہ اگر آپ اس کی بوڈی کی ساتھ کو دیکھیں اس کے جسم کی ساتھ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی زیادہ ہموار اس کی ساخت ہے بلکل سموت ہے کہیں پر آپ کو ایجز نظر نہیں آئیں گی اور اسی وجہ سے جب یہ پانی میں تیرتا ہے تو بڑی تیزی سے اور بڑی سویفٹلی پانی میں تیر جاتا ہے اس چیز کو کوپی گیا گیا ٹرین میں اور ٹرین کے سٹرکچر کو اس کے اور سپیشلی پینٹوگراف کے جو شیفٹ کے ڈیزائن ہے اس کو بھی اس پینگون کی بوڈی کی سرفیس کی طرح بہت زیادہ پلین بنایا گیا ایجز نہیں چھوڑی گئی تاکہ ہمارے پاس جو ڈیزائن ہو وہ بڑا بہتر ہو اور تیسرا ڈیزائن ہم نے لیا ایک اور پرندے سے جسے کنگ فشر کہا جاتا ہے کنگ فشر ایک ایسا پرندہ ہے جو ہوا میں تیر کی طرح سیدھا نیچے آتا ہے اور پانی کے اندر ڈپکی لگا کر مچھلی کا شکار کرتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ جب یہ پانی کے اندر ڈپکی لگاتا ہے تو بہت کم پانی کا سپلیش پانی بہت کم ڈسپلیس ہوتا ہے اس کا سپلیش ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر تصویر میں بھی دکھا رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو چونچ ہے وہ بہت لمبی ہے اس کی جو چونچ کی سافت ہے اس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن پانی کا سپلیش بہت کم کرتا ہے تو فرض کیجئے اگر ایک کنگ فشر ٹنل میں سے گزر رہا ہے اور اس کی چونچ بہت بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک ٹرین کا مو نظر آتی ہے اس کے برابر لگتی ہے تو کیا وہ ہوا کو اتنی ہی تیزی سے پش کرے گی کہ وہ سونک بوم پروڈیوس کر دے وہ سونک بوم پیدا کر دے اس پر بہت زیادہ انٹرس تھا سائنس دانوں کا اور اسی انٹرس کو لیکھتے ہوئے انہوں نے اس کی جو چونچ تھی اس کے مختلف ڈیزائن بنائے کچھ ڈیزائن ایسے تھے ٹرین کے جو اس کی چونچ سے مماسلت نہیں رکھتے تھے لیکن کچھ ڈیزائن ایسے بھی تھے جو اس کی چونچ کے ساتھ مماسلت رکھتے تھے اور پھر ان تمام ڈیزائنوں کو ٹیسٹ کیا گیا لیب میں کہ ان ڈیزائنوں سے کتنا زیادہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر کچھ تین ڈیزائن دکھا رہا ہوں اور ان ڈیزائنوں کی جب پروفائل کی گئی ساؤنڈ پروفائلنگ کی گئی تو معلوم ہوا کہ سب سے کم ساؤنڈ کینگ فشر کی چونچ کا ڈیزائن رکھنے والا ٹرین کا مو پیدا کر رہا ہے اس بنا پر اس ڈیزائن کو سیلیکٹ کیا گیا اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب پانی میں ان کے موڈلز کو پھینکا گیا پوری ٹرین کو تو نہیں لیکن ان کے موڈلز کو بنا کر پانی میں پھینکا گیا تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آیا کہ جو ڈیزائن کنگ فشر کی چونچ سے لیا گیا تھا اس نے سب سے کم پانی کو ڈسپلیس کیا سپلیش کروایا سو ان تینوں ڈیزائنوں کو ٹرین میں شامل کر لیا گیا نئی ٹرین ڈیزائن کی گئی اور اس ڈیزائن کو لانچ کیا گیا انیس سو ستانوے میں تقریباً آٹھ سالوں کے بعد جب اس ڈیزائن کو لانچ کیا گیا اور اس کی خصوصیات کو پرکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ٹرین جو اب بنائی گئی ہے دس فیصد زیادہ تیزی سے تیز رفتاری سے چلتی ہے دس فیصد اس کی سپیڈ بڑھ گئی ہے پندرہ فیصد اسے کم پاور چاہیے کیونکہ آپ نے پینٹوگراف دیکھا تھا پینٹوگراف میں کم وائبریشن کم ساؤنڈ کم لوسز تو وہاں پر جو لوسز ہوتے تھے وہ ختم ہو گیا اور پندرہ فیصد کم پاور ٹرین کے سواریوں کے لیے بہت زیادہ تھی اور اس کے ساتھ جب ساؤنڈ پر تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ جب یہ ڈیزائن نہیں لیا گیا تھا جب پہلے ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ٹرنل سے گزرتے ہوئے ساؤنڈ ہوتا تھا پچاسی ڈی بی پچاسی ڈی بی اس لیول سے اونچا ہے اوپر ہے جو کہ عام لوگوں کو اپنے کان سے مستقل سننا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس ساؤنڈ کو کم کرنا تھا اور جب ہم نے نیا ڈیزائن لیا جو کہ کنگ فیشر کی چونت سے مطابقت رکھتا تھا اور یہ باقی چیزیں بھی ہم نے بیچ میں ڈالیں تو ڈیزائن میں اب جو ساؤنڈ پروفائل دی وہ ستر ڈی بی یعنی ہم نے پندران ڈی بی پندران ڈی بی ساؤنڈ کم کر لیا اس کا آسان الفاظ میں بتاؤں کہ ساؤنڈ کو آدھے سے آدھے سے بھی زیادہ کم کر لیا کیونکہ دس ڈی بی کا مطلب یہ ہے کہ ساؤنڈ ڈبل ہو جائے گا تو ہم نے جتنا ساؤنڈ آ رہا تھا اس سے آدھا اس سے بھی کم کر دیا ساؤنڈ اور اس کے بعد اس ٹرین کو لانچ کیا گیا یہ ٹرین ایک بہت بڑی سیکسس تھی اور اس ٹرین کو اس ڈیزائن کو آج تک ہم اپنی ٹرینز میں دیکھتے ہیں لیکن یہ جو آرٹ ہیں جس میں ہم نے نیچر سے چیزیں نہیں جس سے ہم نے قدرت سے چیزیں لی سیکھیں اور انہیں اپنے انجنئرنگ ڈیزائن میں لے کر آئے اسے کہتے ہیں بائیو میمکری بائیو میمکری پر میں کچھ پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن بائیو میمکری یہ کہتی ہے کہ ایولوشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت زیادہ لردنگ کی ہیں اس نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جو کہ ہماری دنیا کے لیے بہت زیادہ ایفیشنٹ ہیں یا نسبت ان ایفیشنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اور ہم انہی ڈیزائن کو چورائیں گے قدرت سے تاکہ ہم اپنے انجنئرنگ ڈیزائن میں ان کو لے کر آئیں اور اسی دنیا میں مشکل ترین کمپلیکس پرابلمز مشکل ترین مسائل کو حل کیا جا سکیں میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں اور بھی ایسے ڈیزائن دکھانے جا رہا ہوں جو کہ ہم نے نیچر سے لی جو کہ ہم نے جانوروں سے لی ہے جو کہ ہم نے پودوں سے لی ہے اور انہیں ہم نے اپنے انسانوں کے ڈیزائنز میں نہ صرف فیوز کیا بلکہ آج وہ ڈیزائن ہماری کنسٹرکشن کو ہماری ڈیزائننگ کو ہماری سپیس انڈسٹری کو بدر رہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل تختی آن لائن کو یوٹیوب پر ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسرے تک پہنچاتے رہیں